یار بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم نہیں کسی کے ساتھ شیئر کر باتے ہیں اور اگر شیئر بھی کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہم نزاق کر رہے ہیں پتہ نہیں یار میں بہت لو فیل کر رہا ہوں اور بہت زیادہ میری ہیلتھ اتنی خراب ہے میں نے مجھے اس ٹائم پہ کسی کی ضرورت ہے جو میرا ساتھ دے پائے میرے ساتھ ہو بٹ کتنا کے اللہ محسوس ہوتا ہے یہاں پہ دس پلیس ہے شیٹ تو ابھی میں آپ سب کے ساتھ اپنا کینیڈا کا ایکسپیریئنس شیئر کرنا چاہتا ہوں میں نے وہاں پر یہ ڈائری لکھی تھی میں اپر نو دید کے ولوگز دیکھتا ہوں اور وہ بھی اپنا ایکسپیریئنس سے شیئر کرتے تھے تو مجھے تو ڈائری لکھنے کا کوئی شانک نہیں تھا پر ہاں ایک تائم آیا تھا جب میں بہت زیادہ پریشان تھا تو پھر میں نے یہ لکھی تھی تو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو کینیڈا جانب کی شروع آت ہوئی تھی 7th August 2021 سے ایک نورمل دن کی طرح دن شروع ہوا تھا پر یہ نہیں معلوم تھا کہ انڈ اتنا مست یا اب بکواس کیا دوں ہونا تھا سو لیٹ می ٹیک یو ٹو پیٹ ڈے شام کو میں آرین کے گھر گیا تھا ایسے ہی ملنے اس کو آرین جو میرا بیسٹ فرنڈ ہے میں نے اس کو بولا کہ میرے بیگز پیک کروا دیا کیونکہ کہیں نہ کہیں تو مطلب مجھے ہنٹ تھا کہ اب جانے ہی ہیں کینیڈا تو پیکنگ وغیرہ سب شروع ہو چکا تھا پر ڈیٹ نہیں ابھی تک ڈیسائیڈ ہوئی تھی جانے کی کیونکہ فلائٹس کا تب بہت ایشو ہو رہا تھا کوویڈ کی وجہ سے تو آرین میرے ساتھ میرے گھر پہ آیا پھر ہم نے پیکنگ گھر شروع کری ساتھ ساتھ باتیں ماری جا رہے تھے میرے بیگز کے سمان کے ساتھ بھرا ہوا تھا میرا من کیونکہ میرے ایموشنز اس ٹھائی پہ بہت دل تھے میرا جانے کا من بلکل بھی نہیں تھا بٹھ ہاں کچھ سرکمسٹانسیز ایسے ہو گئے تھے کی مطلب آن دے سپورٹ ڈیسیزن دینی پڑھی اور پھر میرا کینیڈا جانے کا بن گیا جو میرے ساتھ گیا تھا کینیڈا انکوش نام تھا اس کا اور وہ بتانے لگا کہ ٹکٹ تھوڑی سستے مل رہی ہے اور مطلب ٹکٹ ہے اسی سیم دے کی ہے مطلب جیسے رات کو ایک بجے فون آیا تو ہماری اگلی صبح کی فلائٹ تھی تو مطلب سیم دے ہمیں پٹیالا سے نکرنا تھا ڈیلی کے لیے تو یہ سب بتانے لگا وہ مجھے مطلب مال دیوز میں سٹے کرنا تھا اور مال دیوز کا سنکر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ چل وہاں پر بھی گھومنے کو مل جائے گا میں نے پاپا کو اٹھایا رات کے ایک بجے اور ٹکٹ بک کرا لی کرتے کرتے صبح ہو گئی اور بس پورا دن باغ دوڑ میں نکر گیا پہلے کرونا کے ٹیسٹ کے چکر میں آدھا دن بھر باغ گیا اور پھر جیسے ہی وہاں سے فری ہوا تو سب سے ملنے کا ٹائم شروع اور میرے پاس سب کو ملنے کے لیے مانو کے کتنا ٹائم تھا صرف ایک گھنٹا اس میں میں نے مطلب جو میرے گھر کے آس پاس رہتے تھے سب کو ملنا تھا کیونکہ ایک دم سے سب کچھ ہوا سب سے پہلے میں گیا نانی کے گھر میں نانی کے گھر انٹر کرا تو فوٹ فوٹ کر رونے لگ گیا اسے چھوٹا بچہ نہیں روتا ہوتا کیونکہ میں نانی کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھا نانی ماں کہنے لگ گئے کہ کیا ہوا وہ بھی غبر آگئے تھے کہ روئی جا رہا ہے کہ جانے کا من نہیں ہے اس کا ان کو پتا تھا کہ جانا نہیں چاہتا تھا پر میں نے کامتے کامتے بولا نانی میں جا رہا ہوں کیونکہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کسی کو ہنٹ بھی نہیں تھا کہ میری مطلب فلائٹ ہے اسے دن کی تو مطلب ایک دم سے ہم کو بتانا ان کے لیے بھی کافی سرپرائزن کا ہوگا وہ شوق میں ہو گیا نا کہ ایک دم سے جا رہا ہے تو نانی پیار سے بول رہے تھے کہتے کہ رو کیوں رہا ہے کہ ہم نے بھی بلا دیا وہاں پر مطلب ہر ایک گرانپرینٹس ایسے بچے کو مطلب دیتے ہوگتے ہیں دلاستہ سا ہے نا کہ روئے نا وہ وہ مجھے کہتے کہ ہم پھر سے ملیں گے مجھے بھی بلا دیا وہاں پر مجھے کبھی بھی نہیں پتا تھا کہ ایک چھوٹا سا ہنٹ بھی نہیں تھا مجھے کہ وہ میری ان کے ساتھ ہاتھ لی ملاقات ہوگی میرے نانی وہ سچ جائم پرسن مطلب ڈھان کا ٹائم بھی نہیں سپنٹ کر پایا کیونکہ یوزیلی کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کچھ پلان کر کے جاتے ہیں تو میں ان کے گھر پہ جا کے سٹے کرتا رات کو ہے نا اور ان کے ساتھ باتیں وغیرہ کرتا بٹ ایک دم سے سب کچھ ہوا تو کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تھا مطلب بھار دھوڑ میں ہی ساگا دل نکل گیا پھر اس ایک گھنٹے میں میں نے نانی کو بھی ملنا تھا اور جو نیبرز تھے ان سب کو میں ملنا تھا ملنے کے بعد میں گاڑی میں بیٹھا اور نکل گیا ڈیلی کے لیے یہ بات تھی 7th اور 8th August کی مطلب 7th کو 7th کی نائٹ کو جیسے آرین کے ساتھ پیکنگ ہو گیا شروع کری پھر 8th شروع ہو گی تھی جب ٹکیٹ کی بکنگ ہوئی اور اسے دن کووڑ ٹیسٹ ہوا سب کو ملا اور ڈیلی کے لیے نکل گیا سوری اگر جوڑ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا پر یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا تھا اس کے بعد ہم ڈیلی پہنچے وہاں ہوتل میں دو گھنٹے ریسٹ کرا اور پھر ائرپورٹ چلے گئے اب یہ سب سے مشکل ٹائم تھا میرے لیے کیونکہ میں سچ بتاؤں تو میں کینیڈا کبھی جانا ہی نہیں چاہتا تھا یہ سچی بات ہے میں کینیڈا کبھی بھی نہیں جانا چاہتا تھا وہ کچھ سرکمسٹانسی جیسے ہوگے کہ ڈیسیشن ایک دم سے لینا پڑا ہے but ڈیسٹینی ٹیو یا کہہ لو کہ لکھا ہوتا ہے سب بک پر سہی جو بڑے کہتے ہیں کہ جو لکھا ہے جہاں کہ دانا پہنی ہے وہ سب ہونا مممہ پاپ ٹائٹ حگ دی رونا بہت آرہا تھا پر کنٹرول کر رہا تھا اور جو ساتھ لڑکا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ چل چل لیٹ ہو جائیں گے اور اسی تک کر میں ہفرہ دفری میں سب کچھ ہوا کی مطلب مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کی ہو کہ رہا تھا کیونکہ مجھے ادھر یہ تینشن تھی بیگ سمجھ ہو جائیں گر ویٹ اوپر ہو جاتا کیا ہو گا اور اوپر سے مطلب ایک جیسے دور ہوتا ہے وہاں سے آپ باہر کھڑے دکھ رہے ہیں اور آپ اندر ہو مطلب اس جو مجھے سمجھ نہیں آرہ چل کے رہا میرے ساتھ میں پھر 9 کو مالڈیوز بہت زیادہ ہو تھا اور اتنا زیادہ تھک گیا تھا کیونکہ بیگ ادھر ادھر کرنے مطلب اس سب میں کافی ہیٹک سا ہو جاتا بس ایسے تھا کہ ممی پیار دبادو پر ممی کہا تھا ہندیا میں کہا تھا کیانیڈا پھر وہاں سے شروع ہوئی میری کیانیڈا والی لائف یا مجدور والی میرا فرس دی ٹرونٹو میں تھا باہر نکلا اور ایسے لگ رہا تھا پتہ نہیں کہا آگیا کیونکہ اتنی زیادہ اوچی بیلڈنگ میں پٹیالا سی ہوں یہاں پر گھر وغیرہ دیکھیں ٹھیک ہے ویسے ممبئی ڈیلی ضرور رہے ہیں بٹ وہاں پہ اتنی اوچی بیلڈنگ تھی دیکھ کچھ ہو رہا تھا گھبرا سا رہا تھا سم کار کھر لیے باہر نکلا تھا میں تو جہاں پہ میں stay کر رہا تھا اپارٹمنٹ میں ایک مہینے کے لیے رنٹ کر رہا تھا اپارٹمنٹ کیونکہ ایک دم سے ہوا جسے سب کچھ تو میرے کزن نہیں میرے لیے وہ کروا کے دی تھی تو وہاں سے مطلب بالکل سامنے ہی تھا جو مول تھا بٹ ایسے گھوم رہا ہوں سڑک پہ کسی سے مطلب مجھے اپنا ایڈریس بھی نہیں پتا تھا کہ جانا کھا ہیں تو اوپر سے تو مجھے دکھ رہا تھا کہ سامنے مول ہے اپارٹمنٹ تو کافی ہائٹ پہ تھا وہ تو مجھے سامنے مول دکھ رہا تھا پر جب میں نیچے اترا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا فرس دے تھا اور میں باہر نکلا گائب ہو گیا مجھے میرے روم میٹ نے 28 فلور پر آیا پر سم تو میں پھر بین لیا تھا ٹھیک کیونکہ مجھے داری اتنا زیادہ لگنے لگ گیا تھا تو اگلے دن میں پہلے سم لیا پھر وہاں پر ایک سوشل انشورنس نمبر ہوتا ہے جو کینیدا میں رہتے ہیں ان کو پتائے گا سم نمبر کہتے ہیں اس کو تو وہ بولیا میں پھر اس کے بعد بینک اکاؤنٹ کھلوایا میں ایک دن میں اتنا کچھ کر دیا ایسے لگ رہا تھا وہاں کتنا بڑا ہو گیا کیونکہ انڈیا میں کبھی ادھار کارڈ کے لئے بھی اپیلے نہیں یہ سچی بات ہے میں انڈیا میں اگر کہیں جانا بھی ہوتا تھا بات جانے بھی نہیں دیتے تھے اور ویسے بھی میں کبھی اکیلے گیا نہیں تو مجھے میرے لئے سب چیز یں نہیں جانے دوگے اس کو ملے گا چیز کیسے سکھے گا میرا مطلب مان نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو اکیلے نہیں جانے جاتے دیکھو بچی جیسے چیزیں سکھانے شروع کرو کیونکہ آگے کی لائف ان کے لئے بہت جیادہ ڈیفکلٹ ہو جائے اگر آپ ان کو اپنے گود میں رکھو گے تو اس کے لئے چیزیں سکھنا مشکل ہو جائے تو اب بھی کینیڈا میں دو دن ہی ہوئے تھے میں راشن نے نکلا تھا یہ چیزیں بھی مل دیا نہیں تھی کیونکہ یہاں پر تو انڈیا میں تو آپ کو پتا ہے کہ سبزی بیچنے آتے سب ہوتا ہے وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا وہاں پر آپ کو گروسری سٹور پر جانے خود لے کر آنا تو میں ایسے ہی اپنا گروسری لینے کے لیے نکلا بہار ایک فٹ پات کے سائیڈ میں گھاس تھی وہاں چل رہا تھا اور سریاں ہوتا ہے نا جو ایرن روڈ ہوتی ہے وہ کسی نے گاڑی ہوئی تھے مٹی میں تو میں نے نہیں دھیان دیا میں گھاس کے اوپر چل رہا تھا میرا پیر اس میں بجا اور وہ سریا میرے پیر کے اندر چلا گیا میرے اتنا phone آرہ تھا پر سمن نہیں آرہ کی میں کروں کیا میں اینڈیا میں فون سچے میں اتنا مہاردی آنا مہاردی پھر ایک مہینے بار ٹرونٹو سے میں موو گر گیا ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں میرا college تھا پہلے میں ٹرونٹو گیا ٹھیک ہے وہاں سے پھر بیری گیا اگر آپ نے میرے بلوگ شروع آج سے دیکھے ہیں تو میں بلوگ بھی ڈالے جہاں پر میرا college تھا وہ چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں پر آپ ایسے جاؤگے اور ایسے جاؤگے تو وہ ختم ہو جاتا ٹرونٹو is much bigger than like بیری وہ کم ٹیر بھی نہیں کیا جا سکتے تین مہینے رہا وہاں پر ان تین مہینے میں ہی اتنا کچھ ہوا جس اپارٹمنٹ میں رہا وہاں پر میرے ساتھ ساؤ انڈیان تھے وہ 9 کے 9 وندے تھے اور میں اکیلا نورث انڈیان تھا تو ہماری کافی لڑائی ہو جاتی تھی اس چیز کہ کئی میری کھانے کے اوپر کیونکہ میرے برطن میں میٹ وغیرے ہوا تھا کیونکہ ایک بری کیا ہوا ہماری لڑائی ہوئی اور جو شیف بلا نائیف ہوتا بڑا اس نے وہ اٹھا لیا تھا یہ چیز میں نے پھر اپنے پروفیسر کے ساتھ شیئر کری تھی کیونکہ ہم سیم کالیج میں تھے تو انہوں نے تو مجھے بولا تھا کہ پولیس کمپلینٹ کروا دے بٹ میں ایسے کسی کے لئے دکھ نہیں کھڑی کرنا چاہتا تھا تو میں نے چیز نہیں کری تھی اس سب کے ساتھ میں اتنا نیگٹیب ہوتا جا رہا تھا کہ میں من بن بھائی بھائی رہتا تھا اور میں نے کیا یہ سوچ کر کہ وہاں تو من لگ جائے گئی کیونکہ بھائی بھی ہے اور میری بیس فرین بھی تھی جنوری 2022 کی فرس ویک تھا مطلب نانی کی نیو پیم شروع ٹھیک ہے تو مطلب 4 میل ہو تھے مجھے کینیڈا میں اور نانی کا مطلب ایک دم سے مطلب ایسی جیسے ہم پال پہ بات کرتے تھے تو اس ٹیم پہ مجھے کوویڈ ہوا تھا اور میں نانی سے بات کر رہا تھا تو نانی بول رہے تھے کہ ان کے نین میں بہت جید اپینا ہم سے چلانی جا جیسے وہ روتے ہوتے تھے پر میں ان کو ایسے دل آسا دیتا تھا کہ نانی ٹھیک ہو جاؤں گے ٹھیک ہو جاؤں گے پر یہ نہیں پتا تھا کہ ان کو کینسر تھا تو یہ چیز مجھے کافی زیادہ میرے بہت زیادہ مشکل رہی ہے یہ چیز جب مجھے پتا چلا کینسر رہی ہے اور تب بھی مطلب ایک امید تھی وہ ٹھیک ہو جائیں گے بٹ لاس چیز تھی تو سب کہہ رہے تھے بچنگ نہیں مطلب میں پیار بھی پیار کرتا رہتا تھا کہ ٹھیک ہو جائیں ٹھیک ہو جائیں بٹ جو لکھا ہوتا ہو نا ہوتا پھر میں پتا چلا کی کنیکشن تھا کیونکہ بچپن سے گھر پہ اتنا زیادہ آنا جانا رہتا تھا کیونکہ نانی کا گھر پیچھے ہی ہے بلکل ہمارے گھر کے اگر آپ کو میں نے پہلے کسی بلوگ میں بتایا ہے تو تو اس چائم پہ جب مجھے پتا چلا تو مجھے ساری بچپن کی باتیں آدھاری تھی کیونکہ سب ہی تیوہار بھگیر بھی گھر پہ منات تے تھے بزار بھگیر بھی جانا تو نانی کے ساتھ چلے جانا تو ایسا تھا ان کی میرے خیال سے چار سے پانچ کیم ہوئی تھی 10 جولائی کو میرا برث دے اکتا ہے اور 16 جولائی کو سبح جب میں اٹھا وہاں پہ کینیڈا کی سبح تھی اور یہاں پہ رات ہو چکی تھی تو سبح جب میں اٹھا تو ممی کا واتساب status دیکھا کہ mom is no more i was so much broken میں اپنی نانی کو ایک آخری بار بھی نہیں دیکھ پایا یار اس situation کو مجھے نہیں بتایا کیسے سمجھانا کیونکہ نانی کے ساتھ میرا بہت ہی زیادہ ایک الگ سی اٹیچمنٹ تھی اور مطلب اس چین پہ میں اس situation میں فسا ہوا تھا میرے انٹرنشپ چل رہی تھی اور میں انڈیا بھی نہیں آسکتا تھا کیونکہ انٹرنشپ بیچ چھوڑتا تو مجھے ڈگری نہیں ملنی تھی تو ان کا cremation وغیرہ سب کچھ میں نینے ویڈیو کال پہ آٹینڈ کر رہا تھا مجھے ابھی بھی اچھی دورہ سے یاد ہے میں اپنی shift لگا رہا تھا اور ادھر cremation کا آٹین تھا اور اس دن میرے خیال چھے فرائی یا سیٹر تھا تو فرائی کری مجھے ایسے cremation میں ٹینڈ کرنا تو انہوں نے مجھے پہلے store روم میں بھید دیا پر میں اتنا زیادہ رو رہا تھا کہ انہوں نے مطلب situation دیکھ کہ مجھے کہ دیا کہ تو گھر چلے جا کہ ہم خود کلوز کر لیں گے تو وہ ٹائم میں لئے کافی زیادہ مشکل تھا میں نے وہ screen record بھی کر رہا تھا ممیری رکھ 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 رہے کی مطلب last time نانی کو دیکھ رہا تھا اس time video call پہ تو میں نے وہ screen record کر رہا تھا میں آپ کو اس clip میں اٹیک پر دکھا دوں گا پورا cremation video call پر it end کرا I بولی تھی میرے بیٹے رونا آپ پھر ملانگے اور مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ کبھی میٹنگی سپنا ٹوٹ گیا تھا میرا کیونکہ نانی کہتا تھا کہ مجھے وہاں پر بلالی ہو مجھے ہوتا تھا کہ ان کو گماؤ گا کبھی بلال کے تو مجھے اس تین پر اس دیش سے اتنی زیادہ نفرت ہو نہیں شروع ہو گی تھی میں اپنی بات کس کے آگے رکھتا گھر پہ سب پہلے بہت پریشان تھے میرے پاس مطلب اب بی بی نانی نے مجھے خرچی دی تھی وہ پڑی ہو ہی ہے میرے بی گھنی کو میں دکھتا ہوں تھی پیسے ہیں میرے پاس مطلب وہ مجھے خرچی دیا کرتے تھے تو پتن کیسے میرے پرس میں رہ گئی تھی اب تم مجھے ایک بات بتاؤ گی اگر آپ میری جگہ پہ ہو گے تو آپ اس کنٹری میں رہنا پسند کرو گے جہاں پر جس نے آپ کو اپنے اپنوں سے ہی الگ کر دیا تھا تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا اس سہی میں نے تو پھر بھی مطلب ڈیل سال اور کٹا وہ پر وہ بھی کوشش کری کہ خوش رہوں اپنے آپ کو بیزی رکھوں پر اگر کچھ افیقٹ ہو رہا تھا وہ نکل جاتا تھا سکیڈیول اتنا زیادہ ہیکٹک ہو گیا تھا بس ایسے لگتا تھا کہ دیرے دیرے ختم ہو رہا ہوں یہاں پر کیونکہ یار میری جو پہلی جوب ہوتی تھی صبح کے نو بجے تو مجھے آٹ بجے نکل 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 تا گھر سے تو نو بجے چھلو ہوتی تھی پھر چار بجے تک ہوتی تھی اور پانچ بجے مجھے دوسری جوب پر جانا آتا تھا تو اس ٹائم پہ میرا کیا situation ہوتی تھی کہ میں مطلب جو صبح کھا کر گئے ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد کام پر جیسے کئی رہا تھا اگر میں جوب نہیں کرتا تو ایک دن ایسے ہی کوئی بات ہوئی تو پاپا نے بولا کہ وہاں کی لائف کتنی اچھی ہے انجوائی کرتے ہو میں نے بول دیا کہ دور کے ڈول شباب نہیں لگتے تو یہ بات ہوئی تھی اور پاپا میرے ساتھ اس بات پر نراز ہو گئے تھی جب بتا رہا تھا کہ میں ان چیزوں سے ڈیل کر رہا ہوں تو پاپا نے اس ٹائم پر فون کا لیا تھا پر اس کے بعد جو میرے ساتھ بیٹی تھی کیونکہ ایسے ہوتا تھا اگر کسی کے ساتھ اپنی بات شیئر بھی کرتا تو کوئی فائدہ ہی نہیں میں کیسے بات شیئر کر میں اس ڈیم بھی بہت زیادہ رویا ایسے لگتا تھا مجھے کوئی سمجھتا نہیں سو سائیڈل تھوٹ ساتھ بہت تنگ رہتا تھا اکیلے میں رونا اپنے آپ کو مار نا کیا کیا رہا میں پتے کیا کرتا تھا کئی پر اتنے زیادہ فرسٹریٹ ہو جاتا تھا میں اپنے آپ کو بہت کر لینا اپنے آپ کو ایسے سکرائچ کرتا تھا کیونکہ مجھے گصہ آتا تھا میرا من وہا پر نہیں لگتا تھا پر پھر بھی پتا نہیں کوئی سمجھتا تو نہیں اگر میں اپنا point of view بھی رکھتا ہوں تو کوئی فائدہ ہی نہیں اتنا زیادہ میں سٹریس لینے لگ گیا تھا وہا پر بہت وہ بھی ایک فیز تھا اب دیت چکا ہے تو شکریہ بھگوان کا بہت بہت شکریہ کہ میں واپس آ چکا ہوں اپنی country میں میں Canada اپنے آخری کے کچھ دن بہت جیدہ انجوائے کرنا چاہتا تھا میں نے کیا بھی آئے وہ بھلا vlog میں آج اپلوڈ کر دوں گا تو آپ دیکھ لیے نا کی میں اپنے last days کیسے انجوائے کر رہی ہیں پر ان آخری دنوں میں بہت سٹریس تھا ایک تو اس سپٹیمبر میں موف کرے تو سال کی لیے اس سپٹیمبر میں ختم ہونی تھی تو مجھے انجوائے موف کرنا تھا اس مجھے انہوں نے ہمیں بولا تھا کہ کوئی دوسرا tenant دھونڈ دو ورنہ آپ دیڑھ مہینے کا رینٹ پی کرنا پڑے گا کتنا اہت اگر انڈ کرنسی میں تو میرے پیٹ میں بہت برا در چھڑ داتا تھا جو کی مجھے آئیڈیا نہیں تھا کی وہ کیا ہے تو اب بھی ریسنٹلی میرا جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے پیٹ کا تو وہ آئی بی ایس ڈیٹیکٹ ہوا ہے تو میری انٹیسٹینز میں تھوڑی دکت ہے تو اس کی میڈیچنز بغیرہ چل رہی ہیں باکی وہ میں آج بھی چیک اپ کروانے گیا تھا مجھے ڈاکٹر بول رہا ہے کی انڈوسکوپی کروالو بٹ اب بھی مجھے نہیں لگتا کہ میں اس چیز کے لیے ریڈی ہوں کیونکہ یار جب بھی یہ بات آتی ہے نا کہ میری ہیلتھ خراب ہوئی ہے تو مجھے اس ٹائم پہ نا پتہ نہیں رونا آنے لگ جاتا ہے کیونکہ جب میں بولتا ہوتا تھا کہ میں یہاں پر نہیں ٹھیک فیل کر رہا میری ہیلتھ فیکٹ ہو گیا تب کوئی سنتا نہیں تھا اب جب مجھے بیماری لگ چکی ہے تو سارے ساتھ میں کھڑ جاتے ہیں تو میں کیا کروں میرا شریر اب ایسا ہو چکا ہے وہ نئی چیزوں کو سیپٹ کر پا رہا اور میری ہیلتھ ڈے بائی ڈے افیکٹ ہوئی جا رہی ہے اور دوسرا سٹریس تھا کہ انڈیا میں کتنا کچھ واپس ڈیل کرنا پڑے گا میں ریڈی تھا اور نئی بھی تھا کیونکہ مجھے ایک تو یہ تھا کہ اگر میں جاتا ہوں گا تو میں چیزوں کو فیس کر پاؤں گا میں اب اتنا زیادہ سٹرونگ بن چکا ہوں پر کئی نہ کئی وہ ڈر بھی تھا کہ اگر میں مطلب کسی کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں تو پھر کوئی سننے کو تیار نہیں ہوگا تو اس مطلب سے میں اس چیز کا سٹریس لے رہا تھا کہ اگر میں انڈیا موو کر رہا ہوں تو پھر اگر میں یہ چیز بتاؤں گا اور انہوں نے نہیں ایسےٹ کر رہا مجھے واپس سے تو کافی کچھ فیس کرنا پڑ سکتا ہے یار دیکھو میں آپ سب کو ایک چیز بولنا چاہوں گا زندگی آپ کی ہے تو آپ کے ڈیسیشنز میٹر کرتے ہیں اور ہر ایک انشان کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے میں اپنے آپ کو ایک ہی کوئشن کرتا ہوتا تھا کی کیوں ایک ہستہ کھیلتا ہوں میں جو اتنا زیادہ ڈپریسیو سا ہو رکھا ہے اور مجھے تو وہی لائف چاہیے تھی واپس سے جو میری پہلے تھی کیونکہ میں پہلے بہت زیادہ شرارتی ہوتا تھا میرے بیس ٹرینڈز کو پتا ہے میرے ٹیچرز کو پتا ہے تو انہوں نے وہ بھلا منجوت بھی دیکھا ہوئے جو بہت زیادہ فنی تھا یا اتنا زیادہ انوال بھوکے رہتا تھا پر کینیڈا جا کے میں ایک الگ سا ہی منجوت بن گیا تھا جو بہت زیادہ سٹریس نینے لگ گیا تھا کینیڈا میں جس کسی سے بھی میں لازٹ ڈیز میں مل رہا تھا کہ جانے سے پہلے ملوں گا سب کا ایک ہی سوال ہوتا تھا انڈیا جا کر کیا کرے گا وہاں جائے گا تو سب سے کیسے بات کرے گا سب کو کیسے فیس کرے گا سارے پوچھیں گے کہ واپس آ گیا چھوڑ کے بیو کو فکری گیا تو مجھے نا ایسے ہوتا تھا کہ مجھے اکینا چھوڑ دو میرا ڈیسیشن ہے میں جو کر رہا ہوں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں تو میں اس سب سے بہت زیادہ ایریٹیٹ ہو چکا تھا کیونکہ یار اس کشتی میں تو میں ہی تیرا تھا میں اس سب سے بہت زیادہ ایریٹیٹ ہو چکا تھا میں شاید یہ لکھنا چاہتا تھا جو جوتا پہنتا ہے اس کو ہی بتا ہوتا ہے مطلب وہ پاؤں میں کہاں درد کرتا ہے ان چیزوں سے میں گھز رہا ہوا تھا تو مجھے تھا کہ بار بار میرے ڈیسیشن کو ڈاؤٹ کیوں کیا جا رہا ہے اب ٹھیک ہے میں بھگوان کے ہاتھ میں سب چھوڑ چکا ہوں یہ اس سب میں نے لکھا ہوا ہے تو اب اس کشتی کو سمبھالنے والا بھی وہی ہے میں نے اس ٹائن پہ کیا کہا تھا میں نے کہا تھا کہ کانا جی دیکھو اب میں اسے چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ ڈیسیشن میر لیے بہت زیادہ بڑا ڈیسیشن ہے میں نے یہ ایک بار میں نہیں لیا بہت کچھ سوچ سمجھ کے لیے تو میں اب اپنی دور تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں تو میں نے بھگوان سے یہ چیز بولی تھی اور انہوں نے اس دور کو سمبھالا بیا اگر آپ بھگوان کے اوپر کچھ چھوڑ رہے تو پورے یہ وشواس کے ساتھ چھوڑو آپ کی چیز پار لگے گی زندگی میں کوئی بھی چیز impossible نہیں ہے اس کو کوئی possible بنانے والا ہے تو وہ صرف تم ہو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ دنیا والے کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے اور ان سے امید رکھنا بھی بیکار ہے اس لئے اپنی زندگی کو کاٹنے کی بجائے جینا سیکھو جس دن آپ کچھ کر دکھاؤ گے تو وہی لوگ جو آپ کے ساتھ نہیں دیتے تھے وہی آپ کے پیچھے دوڑے چلے آئیں گے تو یار دیکھو یہ چیز سچی ہے آپ اگر چلتے ہونا تو آپ کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کریں گے اور ان سے زیادہ لوگ ہوں گے جو آپ کو دی موٹیویٹ کرتے ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں کیونکہ وہ جیلس ہوتے ہیں تو اپنی لائف کو اگر جینا ہے تو آپ اگر اگر آپ نے وہ سڑک پکڑ ہی لیا تو پھر آپ سیدھا چلتے جاؤں بس کیونکہ نیگیٹیویٹی اتنی زیادہ فیلاتے ہیں لوگ آپ کے لائف ڈیسیزنز کو وہ چینز کرنا چاہتے ہیں اپنے اکورڈنگ آپ کے ڈیسیزنز کو مول کرنا چاہتے ہیں پر میں کہتا ہوں کہ اتنی پاوہ آپ کسی کو دوئی مت کی آپ کے ڈیسیزنز کو وہ ڈاؤٹ کریں آپ کے ڈیسیزنز کو چینز کرنے کوشش کریں باکی تو یار لب یو آل تھینکیو سو مچ آپ نے یہ ویڈیو کو دیکھا اتنے پیشنٹلی مطلب میں اپنی چیزوں کو بتا رہا تھا میں جن چیزوں کے ساتھ ڈیل کر رہایا کچھ تو یہی چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے ڈیسیزن نینے پر مجبور کر رہا کہ میں کینیڈا سے انڈیا واپس آ چکا ہوں میری ہیلتھ مین تھی اب وہ خراب ہو چکی ہے تو میڈیکیشن ہو گیا چل رہی ہے باکی پھر بھی میں بھگوان پہ بروسہ رکھتا ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا کسی نہ کسی دن تو تھینکیو سو مچ اس ویڈیو کو آئند تک دیکھنے کے لیے باکی آپ سب بہت زیادہ سپیشل ہو میرے لیے جو میرے ولوگز دیکھتے ہو اور میری سٹوریز یا کچھ بھی مطلب جیسے میں نے فرس ٹائم یہ سٹوری ڈائیم کر رہا ہے میں نے اپنی ڈائری لکھی تھی تو میں اپنا ایکسپیرینس آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا ابھی بھی کافی لوگ ہیں جو کینیڈا جانا چاہتے ہیں بہت اپنے ڈیسیزنز وائزلی لو وہاں کا مطلب موسیلی کیا ہوتا ہے جیسے اگر آپ نے وہ دنکی مووی ہے پتہ نہیں دنکی جو بھی کہتے اس کو تو جو شاروک خان کی مووی تھی اگر وہ دیکھیں تو اس میں مطلب جیسا ہے وہ ریالیٹی ہے لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پر اتنا کچھ فیس کرتے ہیں وہاں پر جا کر مطلب جیسے گاڑیوں کے ساتھ فوٹوز جالیں گے اچھی اچھی فوٹوز جالیں گے تو وہ چیزیں دیکھ کر لوگوں کو بہت جو آپ کے کنسلٹینٹ دکھاتے ہیں وہ بلکل بھی نہیں جب آپ وہاں پر رہنا شروع کرتے تو آپ کو اپنی فیملی کی امپورٹنس پتا چلتی گیا یا پھر آپ کو پتا چلتا ہے کی مطلب لائیف کو جینا کتنا زیادہ مشکل ہے کتنے سارے لوگ ہیں جو کینیڈا سے واپس آنا چاہتے ہیں پر نہیں آ پاتے کیونکہ دماغ میں ایک چیز چلتی ہے گھر والے شیف نہیں کریں گے لون لے کر بھی جائے کچھ پر یار یہ چیز دیکھو نا کہ اگر آپ کی health effect ہو رہی ہے تو پھر اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا اگر زندگی ختم ہو گئی تو پھر کیا کر دوں گے کیا کر ہو گے اس پیسے جو loan پہ loan پھر چکائے جا سکتے ہیں پر life تو ایک ہی بار ملنی ہے تو اس کو نا اچھی طرح سینجوائی کرو اپنی life کو اپنے ڈیسیزن وائیز لیلو اور باقی آپ پر گریپہ ہو کہیں اگر تو رکا تو منزل آئے گی نا پھر نوابی ہیلو کدیش ہیلو 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 کدی ہیلو ہیلو مجھے ابھی بھی یاد ہے میں جواب پہ تھا نواب کہنا چونگا کیا اپنی لائف کو نہ اپنے اکورڈنگ جیو نوابو 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 بیبی یاد یہ فون گرائے گا فون گرائے گا یاد یہ میرا میرا